موسیقی ننگا ناچ انسان اخلاق سے آری ہو جائے اور ہیوانیت کا ننگا ناچ ناچنے لگے شرم نہ ہو حیاء نہ ہو غیرت ختم ہو جائے بے غیرتی کے مناظر ہر طرف نظر آنے لگے اور یعنیت کے مناظر ہر طرف نظر آنے لگے زنا عام ہو جائے زنا کا کلچر ہر طرف پھیل جائے زنا کے کلچر سے جڑے ہوئے لوگوں کی حوصلہ افضائی ہو زنا کے کلچر سے جڑے ہوئے لوگوں کو آوارڈ پہ آوارڈ مل رہے ہو جس سماج اور جس معاشرے میں زنا کے کلچر کی اس طرح سے حوصلہ افضائی ہوگی اللہ کا قانون ہے اس سماج اس معاشرے پر اللہ ایسی وبائیں مسلط کرتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنوان کی حدیث ہے ابن ماجہ اور حاکم راوی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشت فی قومن قط لم تظہر الفاحشت فی قومن قط حتی یعلنو بہا الا فشا فی مطعون والعوجہ اللہتی لم تکن فی اسلافہم الذین مضو اعف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بھی بے حیائی عام ہو جائے اوریانیت عام ہو جائے زنا کا کلچر عام ہو جائے اور بر سر عام یہ سب چیزیں ہونے لگیں فلمی اشتہارات دیکھو گلی گلی دیکھ لو سڑکوں میں دیکھ لو اور اب تو موبائل کی وجہ سے انٹرنیٹ کے ہر جگہ دستیاب ہونے کی وجہ سے ہر برائی ہمارے جیب میں ہے ہم لمحہ لمحہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اعلان کی اس سے بڑی صورت کیا ہو سکتی ہے جب بھی کسی قوم میں کسی سماج میں کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے اور بر سر عام بغیر شرم کے لوگ یہ سب کرنے لگیں تو اس معاشرے میں تاؤن جیسی وبائیں پھیل جائیں گی صرف تاؤن نہیں ایسی ایسی بیماریاں اللہ پیدا کرے گا جو بیماریاں کے ان کے گزرے ہوئے آباب و اجداد میں کبھی نہ دیکھی گئیں کرونا نام آج تک زمین والوں نے کبھی نہیں سنا کرونا وائرس کے کو آج تک زمین والوں نے نہیں جانا میڈیکل سینس اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود کس قدر حیران ہے پریشان ہے دیکھو کتنی سچی ہے پیارے نبی کی بات کہ بے حیاء قوموں کو بے حیاء تہذیبوں کو بے حیاء آبادیوں کو بے حیاء ملکوں کو بے شرم ملکوں کو اللہ ایسی بیماریوں اور ایسی وباؤں میں مبتلا کرے گا جن وباؤں کے بارے میں تاریخ میں کبھی سنا نہیں گیا تھا جن بیماریوں کے بارے میں تاریخ میں کبھی جانا نہیں گیا تھا آج یہ سب مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں پتا چلا ہماری اخلاقی بیرہ روی بھی ذمہ دار ہے حالات کی ذمہ دار ہے ماحول کی ہماری اخلاقی بیرہ روی بھی ان وباؤں کی جو ہے ذمہ دار ہے